فرنس کیا آپ نے کچھ مہینے پہلے اپنا چینل سٹارٹ کیا اور اپنے چینل کے اوپر ایسیو بھی کر رہے ہیں ویڈیوز کے تھمنیل بھی اچھے لگا رہے ہیں اور ویڈیوز کو اسی ٹائم پر اپلوڈ کر رہے ہیں جو یوٹیوب نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس ٹائم پر آپ کے سبسکرائبرز آن لائن ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آ رہے سبسکرائبر انکریز ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے انکریز ہوتے بھی ہیں تو پھ اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو پوائنٹ شیئر کروں گا جو یوٹیوب نے خود بتائے ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنے ویڈیوز پر ویوز انکریز کر سکتے ہیں اور یاد رکھے گا جب آپ کی ویڈیوز پر ویوز انکریز ہوں گے اور ان ویوز سے جو آپ کو سبسکرائبرز ملیں گے یہ آرگینک اور ریل سبسکرائبرز ہوتے ہیں مطلب جب بعد میں آپ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی یہ والے سبسک شپ نہ کیجئے گا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ یوٹیوب نے خود آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تمام یوٹیوبرز کو کہ کس طریقے سے کونسی ویڈیو آپ بنائیں جس سے آپ کی چینل کی گروت زیادہ ہوگی اور چینل پر ویوز آئیں گے اور چینل پر جب ویوز آئیں گے تو سبسکرائبرز بھی انکریز ہوں گے بائے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کہیں سے سبسکرائبرز خریدیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو لانگ ٹائم فائدہ ہو ہی تو فرنس سب سے پہلی بات دیکھئے گا کہ یہاں پر آپ کو ایک سکرین ریکارڈنگ دکھاؤں گا وہ یوٹیوب سٹوڈیو کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے یہاں پر دو پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جو یوٹیوب نے خود بتائے ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز پر ویوز انکریز ہوں گے اور جب ویڈیوز پر ویوز آئیں گے تو سبسکرائبرز بھی آٹومیٹرکلی آ جائیں گے اور یہ جن سبسکرائبرز ہوں گے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے وائٹی سٹوڈیو کی موبائل اپلیکیشن اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے لکھاؤں گا انیلیٹکس اور اس کے نیچے لکھاؤں گا بیلیو کلیسے ویو مور آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے انیلیٹکس کو اوپن کر لینا ہے اس کی جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی اوور ویو کی یہاں پر ایکس کے سیکنڈ پارٹ میں لکھا ہوگا ریل ٹائم ویڈیوز ٹاپ ویڈی پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں آپ کی کن کن ویڈیوز کے اوپر ویوز آئے ہیں اب یہاں پر یاد رکھئے گا کہ دو یا تین ویڈیوز تو وہ ہوں گی جو آپ نے کل پر سو دو دن پہلے اپلوڈ کی ہوں گی ان پر بھی ویوز آتے ہیں اٹھالیس گھنٹوں میں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوں گی ایک تو وہ ویڈیوز یہاں پر ہوں گی ان کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کی کون کون سی وی� ویڈیوز ہیں جو اب بھی ویوز لے کر آ رہی ہیں اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کے چینل کو اوپر لے کر جا رہی ہیں مطلب یہ ویڈیوز آپ کی یوٹیوب سرچ میں آئی بھی ہیں اور انہی سے آپ کے چینل کو ویوز مل رہے ہیں اب اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے یہ ٹاپک پک کرنے ہیں کہ جن ٹاپک کے اوپر آپ نے کچھ دن پہلے تین چار گھنٹے پہلے تین چار دن پہلے یہ والی ویڈیوز نہیں اس سے پہلے جو پرانی ویڈیوز ہیں آپ کی دس دن پندرہ دن ایک مہینہ دو مہینہ پہلے کی ویڈیوز اگر وہ یہاں پر اس چارٹ میں شو ہو رہی ہیں جو 48 گھنٹے کے ویوز ہیں یہاں پر وہ ابھی بھی ویوز لے کر آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرح کی اسی ٹاپک کی ویڈیوز دوبارہ بنائیں تاکہ آپ کے چینل کو ایک بوسٹ ملے اور آپ کے چینل کے اوپر ریل ویوز بھی انکریز ہوں جو آپ کے چینل کو فائدہ دے تاکہ آپ کے چینل کے اوپر جب ویوز آئیں تو آپ کے چینل کے اوپر سبسکرائبرز بھی لازمی آئیں گے دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کا چینل نیو ہے ایک یا دو مہینے چینل کو بنائے ہوئے ہیں اور چینل پر صرف دو سو دھائی سو تین سو سبسکرائبرز ہیں اور جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان دھائی تین سو میں سے بھی صرف پچاس یا سو ویورز آپ کی ویڈیوز کو ووچ کرتے ہیں تو یاد رکھے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا چینل یہیں پر بیٹھ کیا ہے ان چالیس پچاس ویورز میں سے بھی اگر آپ کی ویڈیوز کو ففٹی پرسنٹ ووچ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے ویڈیوز کے اوپر چالیس یا پچاس ویوز آئے ہیں اور ان ویوز والوں نے آپ کی ویڈیوز کو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ووچ کیا تو آپ کی ویڈیوز کی آڈینس ریٹینشن انکریز ہوگی اور یوٹیوب نے اپنے یوٹیوب کے الگوریتم کو یہ کمانڈ دی ہوئی ہے کہ جن ویڈیوز کے اوپر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ آڈینس ریٹینشن ہوگا ان ویڈیوز کو سجیسٹڈ میں ریکمنڈڈ میں براوز فیچر میں بھیجتا ہے وہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ آپ کا چینل چاہے چھوٹا ہے یا بڑا اگر ویڈیوز کے اوپر آڈینس ریٹینشن ففٹی پرسنٹ سے اباب نہیں ہوگی تو آپ کی ویڈیوز ڈراؤپ ہو جائیں گی اگر ویڈیوز کے اوپر آڈینس ریٹینشن انکریز کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یاد رکھئے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ویڈیوز کریئٹ کریں سب کچھ آپ نے سیم کرنا ہے جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں کہ ویڈیوز کی ایسیو بھی کرنی ہے تھامنیل بھی اچھا بنانا ہے ویڈیوز کی کوالیٹی کو بھی بہتر کرنا ہے سب کچھ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے لیکن جب آپ ویڈیوز کو پریزنٹ کریں تو سٹارٹ میں ہی اپنی ویڈیو کا مین پوائنٹ نہیں بتانا تھوڑا سا ٹریسٹ لے کر آنا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر لوگوں کو اس طرح کا تھوڑا سا انٹرو دینا ہے اپنی ویڈیو کا تاکہ وہ آپ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں مین کے اگر دس منٹ کی ویڈیو ہے تو اٹلیسٹ اس کو پانچ منٹ لازمی دیکھا جائے تاکہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر آڈینس ریٹینشن بڑھیں اور آپ کی ویڈیوز کی کوالیٹی یوٹیو کے الگوریثم میں انکریز ہو کوالیٹی جب الگوریثم میں انکریز ہوگی تو یوٹیو کا سسٹم آپ کی ویڈیوز کو سجیسٹڈ میں ریکمنٹڈ میں براوز فیچر میں اور نیکسٹ پلے ویڈیوز میں بھیجے گا جس سے آپ کی ویڈیوز کے پر ویڈیوز آئیں گے سبسکرائبرز زیادہ ہوں یا کم یہ بات یوٹیوز کے سسٹم میں میٹر نہیں کرتی ویڈیو پر آڈینس ریٹینشن کتنا ہے ویڈیوز کو لوگ پسند کتنا کر رہے ہیں اس کو دیکھنا کتنے ٹائم تک پسند کر رہے ہیں یہ چیز یوٹیوز کے سسٹم میں میٹر کرتی ہے اور جب آپ کی ویڈیوز پر یوٹیوز کا الگوریتم یوٹیوز سرچ سے ویوز لے کر آئے گا تو اس کے بعد ہی آپ کی ویڈیوز کے اوپر آرگینک ویوز بھی آئیں گے اور آرگینک سبسکرائبرز بھی آئیں گے یہ فیکٹ ہے یوٹیوز پر جب آپ کی ویڈیوز کے پر ویوز آئیں گے تب ہی آپ کے چینل کے اوپر سبسکرائبرز بھی آئیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ جب تک آپ کی ویڈیوز سرچ میں نہیں آئیں گی آرڈینس ریٹینشن انکریز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ جن لوگوں کی ویڈیوز کو آپ جا کر دیکھیں گے صرف وہی ویورز آپ کی ویڈیوز کو ووچ کریں گے اور اس طریقے سے چینل گرو نہیں ہوتے لیکن چینلز کو صرف ایک سٹارٹ ملتا ہے اگر آپ اسی چیز پر لگے رہے تو پھر چینل ڈراؤپ ہوتا شروع ہو جائے گا ڈراؤپ سے بھی ڈراؤپ ہو جائے گا مطلب ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ویوز بہت کم آئیں گے پھر یہ ویڈیو بیٹھ جائے گی اگر ان ویڈیوز کو اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے ان ویڈیوز پر ان ٹاپکس پر ویڈیوز بنائیں جو آپ پہلے بنا چکے ہیں اور جو آج بھی ویوز لے کر آ رہی ہیں پرنز یہ دونوں پوائنٹس سے امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹس آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے ان کو اپنی ویڈیوز میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ویڈیوز پر بھی ویوز انکریز ہوں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ